اس آخری دور میں حضرت معنی محمد علیات صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص جذبہ عطا فرمایا تھا سینے میں ان کے اللہ تعالیٰ نے ایک آگ بھر دی تھی اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغ جماعت وجود میں اللہ تعالیٰ لائے اور الحمدللہ چار دانگ عالم میں دنیا کے چپے چپے پر اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام اس نے پھیلایا ہے پہنچایا ہے الحمدللہ وہ اس کام میں لگی ہوئی ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عام مسلمانوں کے لئے اس وقت اس فریضے میں شامل ہونے کا بہترین راستہ یہ ہے بعض لوگ تلقیدیں بھی کرتے ہیں فلان خرابی ہے فلان کمزوری ہے فلان باتیں ہیں ارہو بھئی معصوم اس آسمان کے نیچے انبیاء اکرام کے بعد کوئی نہیں آئے غلطیاں سب سے ہوتی ہیں اور کوتائیہ بھی ہوتی ہیں جب کام پھیل جاتا ہے تو اس میں افراد و تفریض بھی ہوتی ہے یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ بحیثیت مجموعی فائدہ زیادہ پہنچا ہے یا نقصان زیادہ پہنچا ہے تو الحمدللہ فائدہ کا انصر اس میں غالب ہے اور اس کی وجہ سے تجربہ یہ ہے کہ الحمدللہ وہاں جانے سے لوگ دین سیچتے بھی ہیں خود سیچتے ہیں اس پر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے دوسروں تک بات پہنچانے کی کا سریقہ بھی آتا ہے تو عام مسلمانوں کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس کام سے اس وقت تعلق رکھنا اپنے دین کے تحفظ کے لئے اور سورہ عصر کی اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے نہایت مفید اور نہایت ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ